بہت دن پہلے کی بات ہے ایک بستی میں ایک معشور معروف آدمی رہتا تھا اس آدمی کا نام آزر تھا آزر بوت بیچا کرتا تھا اس بستی میں ایک بہت بڑا گھر تھا اس گھر میں بہت زیادہ بوت رکھے ہوئے تھے لوگ ان بوتوں کی عبادت کیا کرتے تھے ان کو سجدہ کیا کرتے تھے آزر کا ایک ہنہار بیٹا تھا اس کے بیٹے کا نام ابراہیم تھا ابراہیم لوگوں کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ بوتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور بوتوں کی پوجہ کرتے ہیں ابراہیم جانتا تھا کہ بوت تو صرف پتھر ہیں بوت نہ بولتے ہیں نہ ہی سنتے ہیں بوت نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی فیدہ دے سکتے ہیں مکھی بوتوں پر بیٹھتی ہے تو وہ اسے اڑا نہیں سکتے چوہ بوتوں کا کھانا کھا جاتا ہے وہ اسے روک نہیں سکتے ابراہیم اپنے دل میں کہا کرتا تھا لوگ بوتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں ابراہیم اپنے دل سے پوچھا کرتا تھا کہ لوگ بھتوں سے کیوں مدد مانگتے ہیں ابراہیم اپنے باپ سے کہا کرتا تھا ابباجان آپ بھتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ بھتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں ابباجان آپ بھتوں سے کیوں مدد مانگتے ہیں یہ بھت نہ تو بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں یہ بھت نہ تو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی فیدہ دے سکتے ہیں آپ ان کے سامنے کھانا اور پانی کیوں رکھتے ہیں یہ بھت ابباجان نہ کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں آذر نراز ہو جاتا تھا اور سمجھتا نہیں تھا ابراہیم اپنی قوم کو نصیت کیا کرتا تھا لیکن لوگ نراز ہو جاتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے ابراہیم نے کہا میں یہ بوت اس وقت توڑوں گا جب یہ لوگ باہر چلے جائیں گے تب یہ لوگ سمجھیں گے عید کا دن آیا تو لوگ خوش ہوئے لوگ عید کے لئے میدان میں باہر نکلے اور بچے بھی ان کے ساتھ نکلے ابراہیم کا والد باہر نکلا اس نے ابراہیم سے کہا بیٹا کیا تُو ہمارے ساتھ باہر نہیں جائے گا ابراہیم نے کہا میں بیمار ہوں لوگ چلے گئے اور ابراہیم گھر میں رہا ابراہیم بوتوں کے پاس آیا اور کہا تم بولتے کیوں نہیں ارے تم سنتے کیوں نہیں ہو یہ کھانا اور پانی تم کھاتے پیتے کیوں نہیں ہو بوت خموش رہے اس لیے کہ وہ پتھر ہیں اور پتھر بولتے نہیں بوت خموش رہے اور نہ بولے تب ابراہیم کو غصہ آیا اور اس نے کلھاڑا پکڑا ابراہیم نے بوتوں کو کلھاڑے سے مارا اور بوت توڑ دیئے ابراہیم نے بڑے بوت کو چھوڑ دیا اور کلھاڑا اس کی گردن میں لٹکا دیا لوگ واپس آئے اور بوت خانے میں داخل ہوئے لوگوں نے ارادہ کیا وہ بوتوں کو سجدہ کریں اس لیے آج عید کا دن ہے لیکن لوگ بوت خانے کا منظر دیکھ کر حیران ہوئے اور دہشت زیادہ ہو گئے لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا اور غزبناک ہوئے انہوں نے کہا ہمارے خداوں کے ساتھ یہ ہاتھ کون کر گیا وہ کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ان کا ذکر کیا کرتا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے انہوں نے دریافت کیا اے ابراہیم کیا ہمارے خداوں کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا بلکہ ان کے بڑے نے یہ سب کچھ کیا ہوگا اور ان سے ہی پوچھے اگر یہ بولتے ہیں لوگ جانتے تھے بوت تو پتھر ہیں اور وہ جانتے تھے کہ پتھر نہ سنتے ہیں اور نہ ہی بولتے ہیں وہ جانتے تھے بڑا بوت بھی تو پتھر ہی ہے بڑا بوت بھی تو یہ طاقت نہیں رکھتا وہ بوت کو توڑ پھوڑ دے انہوں نے ابراہیم سے کہا ارے تو جانتا ہے یہ بوت بولتے نہیں ہیں ابراہیم نے جواب میں کہا تم ان بوتو کی پوجہ کیوں کرتے ہو جو نہ فیدہ دیتے ہیں اور نہ نقصان ان بوتو سے کیوں مدد مانگتے ہو جو نہ بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں لوگ خاموش رہے اور شرمندہ ہوئے